اجالا شان رمضان ہے مومینوں کے دل کا اجالا شان رمضان ساتھ عطا فرما چونکہ یہی وہ زباعت قدسیہ ہے جن کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں بہت مقبول ہے آئیے شامل کرتے ہیں کلام ہمارے چاروں سناخان مل کر کلام پشکرے میرے دل کی زمین پر ہے قدم زہرہ کے بچوں کا میرے دل زمین پر ہے قدم زہرہ کے بچوں کا میری نسلوں پہ ہے دست قدم زہرہ کے بچوں کا میری نسلوں نسلوں میری نسلوں دست کرم زہرہ کے بچوں کا ہزاروں کو شش کر لی زمان نے گرانے کی ہزاروں 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 کو شش مجھے کر لی زمان نے گرانے کی مجھے گرنے نہیں دیتا بھرم زہرہ کے بچوں کا مجھے گر دے نہیں دیتا بھرم زہرہ کے بچوں کا زمانے کا کوئی بھی رنج اسے رسوا نہیں کرتا زمانے کا کوئی بھی رنج اسے رسوا نہیں کرتا سکونت پالے جس سینے میں غم زہرہ کے بچوں کا سکونت پالے جس سینے میں غم زہرہ کے بچوں کا خدا کے فضل سے اذن زیارہ کا شرف پایا خدا کے فضل سے اذن زیارہ کا شرف پایا زہے قسمت میں دیکھایا حرم زہرہ کے بچوں کا زہے قسمت میں دیکھایا حرم زہرہ کے بچوں ہزاروں ہزاروں دی داور صدقے زمین کربلا تجھ پر ہزاروں دی داور صدقے زمین نے کربلا تجھ پر تیری نظروں نے دیکھا ہے تیری نظروں نے دیکھا ہے عظم زہرہ زہرہ کے بچوں کا تیری نظروں نے دیکھا ہے عظم زہرہ کے بچوں کا میرے دل کی زمین پر ہے قدم زہرہ یا زہرہ یا زہرہ یا سیدہ یا سیدہ یا طیبہ یا طیبہ یا طاہیرہ ماشاءاللہ ردو کردار جو ہے روشنی بھی کھیرتا رہے گا قبلہ مفتی محمد اکبر مدنی صاحب تشریف فرمائے سب کیا فرمائے گا آج ہم اگر گراؤن ریالٹی دیکھیں ہمارے معاشرے میں پھیلے ہوئے بہت سے مسائل ہیں جن میں ہمارے خان کی مسائل بہت زیادہ ہیں گریلو مسائل جنہیں اور جو آپ کے پاس میں خیال ہے سیکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں سوالات کی صورت میں آپ کے پاس آتے ہیں افتا میں جناب مفتی صاحب یہ ہو گیا ہو اس میں خواتین کے مسائل بہت زیادہ ہوتے ہیں کہ خواتین کے سبب یہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں کئی والدہ کی صورت میں کئی بہن کی صورت میں کئی زوجہ کی صورت میں کئی بیٹی کی صورت کیا فرمائے گا کہ آپ کی جو سیرت کردار ہے وہ کس طرح ہماری ماں و بہنوں کے لئے کارگر ثابت ہو سکتی بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں اس کا بنیادی بس سے کم خلاصہ نکالیں ایک اصول کی حیثت اس کو دیں کہ جس گھر کے دروازے شریعت کے لئے کھول دیے جائیں وہاں امن ہوگا سکون ہوگا تربیت ہوگی درجات کی بلندی ہوگی اللہ تعالی کی تعالی ہوگی شیطان و رب سے مقابلہ ہوگا ایک دوسرے کی ریسپیکٹ ہوگی ایک دوسرے کے احسانات کو تسلیم کیا جائے گا اگر بتاقاضائے بشریعت کوئی خطہ سرزت ہو جائے تو اس کو درگزر کیا جائے گا اگر کوئی کسی کو خدا نہ خواستہ نادانستہ طور پر عذیت پہنچ گئی تو معافی مانگنے میں کوئی شرم و آر محسوس نہیں کی جائے یہ ساری خرابیاں تقریباً ہمارے گھروں کے اندر ہوتی ہیں جو بنیاد بنتی ہیں اور پھر انہی کی وجہ سے دلوں میں کینہ اور حسد بیٹھتا ہے بغض بیٹھ جاتا ہے اور اس کی وجہ سے پھر بہت سارے اور کارنامے مارز وجود میں آتے ہیں تو اگر ہم گھرانہ رسول کو دیکھیں اور بشمول صحابہ اکرام کے لیکن یہ تو رول موڈل کی حیثت رکھتا ہے خود صحابہ اکرام آل مجدوان کیلئے بھی کیونکہ میرے آقا کی سیرت پاک اور آپ کی سیرت کا سب سے زیادہ حصہ اگر ابتدائی طور پر اور قریبی طور پر دیکھا جائے تو آل بیعت اتھار نے لیا ہے یہی وجہ ہے کہ بعد میں صحابہ اکرام امہات المؤمنین کی خدمت میں حاضر ہو کے بہت سارے مسائل کا حل معلوم کیا کرتے تھے کیونکہ سرکار کے بہت سارے معاملات ایسے تھے جو گھر سے تعلق رکھنے والے تھے تو اس لیے ہماری ماں و بہنیں اس بات پر غور کریں کہ آخر وہ اس زمانے میں اور خصوصی طور پر بھی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھر میں آمن اور سکون کیوں ہیں اگرچہ بظاہر آپ دیکھیں تو مال کی کمی بھی ہے تنگ دستی بھی ہے فاقع بھی ہو رہے ہیں بنیادی ضروریات زندگی کا فقدان بھی نظر آرہا ہے لیکن سکون ہی سکون اس سے ایک نتیجہ تو ضرور نکلا کہ اگر آپ شریعت کو گھر میں جگہ دے دیں گے بظاہر دنیاوی کمی بھی ہو لیکن سکون بہت ہوگا اور اگر آپ شریعت کو پسے پش ڈال کر دنیا کا مال و ذباب جمع کر لیں اس سے کبھی سکون نہیں خریدا جا سکتا کتنی بہنیں مجھے ایسی ملتی ہیں جو ہم سے کہتی ہیں اپنے پہلے حالات بتاتی ہیں کہ کون سی ایسی نعمت ہے جو ہمارے گھر میں موجود نہیں لیکن ایک چیز نہیں ہے اور وہ کیا ہے ذہنی سکون آپس میں دلوں کا ملنا شوہر کسی اور طرف نکلا ہوا ہے زوجہ کسی اور طرف نکلی ہوئی ہے شوہر توجہ نہیں کر رہا لیکن جب یہ دونوں مل کر ایک وقتی طور پر کمپرومائز کرتے ہوئے مل کر کسی شادی بھی ہمیں جاتے ہیں تو انہیں ایک قابل رشق جوڑا سمجھا جاتا ہے لیکن وہ کہتی ہے وہ مجھے پتا ہے نا کہ ہمارے اندر سے کتنی بڑی خلا ہے اس لئے ہماری بہنوں کو چاہیے کہ اپنی بچیوں کو ان نفوس سے قدسیہ کے واقعات بتائیں افسوس ہوتا ہے کہ یہ تو کہا جاتا ہے تم نے اپنی دادی کو دیکھا اور نے کیا کیا فپی کو دیکھا خالہ کو دیکھا مامی کو دیکھا ارے کسی نے بی بی فاطمہ کو بھی دیکھا یہ ان کو پیش کرے نا اپنی بچیوں کے سامنے لیکن شاید اس کی بڑی وجہ یہ ہے چاہے مردوں یا عورت وہ اس لئے ان نفوس سے قدسیہ کو بطور رول موڈل بچوں کے سامنے پیش نہیں کرتے کہ بچے کہیں گے پھر آپ کیا کر رہے ہیں حضرت نے وہ کل فیض والی بات بتائے نا بچے نے سگرٹ موپے لگا لی اببہ کا فیض داری کرنے کے لئے اببہ پیرہ تھا تو خلاص کلام یہ کہ خود ماں باپ خوفزدہ ہو جاتے ہیں کہ پھر ہم تو خود عمل نہیں کر رہے ہیں اس لئے میں ماں سے گزارش کرتا ہوں اپنی بہنوں سے گزارش کرتا ہوں کہ سب سے پہلے بی بی فاطمہ کو پڑھیں ان کی سیرت کو اپنائیں انشاءاللہ آپ دیکھیں آپ کے گھر میں بہت برکت ہوگی بہت اچھی بار اگر بعض بہنیں اتنی مایوس ہو چکی ہوتی ہیں جب ہم سمجھاتے ہیں شریعت تو کہتے ہیں اس صاحب میرے شوہر پر اس کا اثر نہیں ہوگا بہت کر کے دیکھ لیا سبر کچھ نہیں ہوا ایک تو ان کا سبر وہ تھا کہ دو گھنٹے شکوا کرنے کے بعد پھر آخر میں کہتے ہیں کیا کریں سبر کر رہے ہیں یہ بھیانہ کو پرسرار سبر آج تک سمجھ میں نہیں آیا کہ بھائی اس سبر سے کوئی برکت حاصل ہوگی آپ کر کے تو دیکھیں شریعت کو اپنے گھر پر نافذ اللہ کی ایسی رحمتیں نازل ہوں گی ایک بچی تھی میں بس آخری بات کرتا ہوں ایک بچی تھی وہ مسلسل کانٹیکٹ میں تھی میرا شوہر توجہ نہیں کرتا ہوں صاحب میں ہر طرح خدمت کرتی ہوں دھتکار دیتا ہے دھکے دے کے چلا جاتا ہے بہار وہ ہماری جو ایک طریقہ ہے کہ بھٹا آپ سبر کرو کبھی بی بی فاطمہ کے بارے میں کبھی دیگر کے ایک دفعہ اس کا میسج آیا کہنے گی آج میں بہت خوش ہوں کیا ہوا کہنے لے کہ بس آج بھی شوہر حضب سابق بغیر ملے جا رہے تھے پتہ نہیں کیا ہوا دروازے سے واپس آئے اور آکے مجھ سے معافی مانگی روئی ہے کہ اس کے بعد سے بدل گئے تو ایک وقت ہوتا ہے کامیابی آتی ہم چاہتے ہیں جادو کی چھڑی ہر مراد پوری ہوگی محبوب تمہارے قدبوں میں ایسا الائچی والی سرکار کتے بلی والی سرکار شلوار سیکلواری سگرٹ والی سرکار مل جائے ایک ڈنڈا مارے اور سارے کام ہو جائے سبر تحمل اللہ کی رحمت کے لیے ایک مناسب وقت کا حکمت الہی کے تحت انتظار وہ نہیں ہو پاتا فوراں یس یا پھر ہم نو کر کے نکل جاتے ہیں ایسا نہیں سبر و تحمل سے کام کریں شریعت کو نافذ کریں اور اس کے لئے رول موڈل اس قسم کے نفوس و قدسیہ کو بنائیں پھر گھر میں سکون نہ آئے ہمارا نام بدل دیجئے مفتی صاحب جو آپ نے فرمائی ہے لیکن اگر ہم اس کو گراؤنڈ ریالیٹی کے طور پر دیکھیں تو اس کو اس کو امپلیمنٹ کرنا بڑا مشکل ہے کہ کوئی صبر کرے اور وہ بھی خاتون تو اس حوالے سے جو اگر مشکل ہے یا ناممکن ہے تو پھر بھگ تو پھر یہی کہہ سکتے ہیں پھر اور کیا کر سکتے ہیں یہ ایسی بھی ملی ہیں خواتین یہ کر لیں یہ تو میں کر چکی ہوں اچھا یہ کر لیں یہ مجھ سے ہوگا نہیں یہ کر لیں وہ شور نہیں مانے گا یہ کر لیں وہ ساس آڑے آ جائے گی بہن اس کے علاوہ کوئی جادو کی چھڑی میرے پاس نہیں ہے اگر آپ یہ گمان کر رہی ہیں کہ مار کے ایک دم شور آپ کے قدموں میں آکے گرے حضور کیا حکم ہے میرے آقا تو یہ نہیں ہو سکتا اور مطلوب اور مقصود تو یہی نظر آتا ہے ہاں ایک خاصل نے کہا شور میرا کہنا نہیں مانتا میں نے کہا آپ کیا چاہتی ہیں آپ کو کہیں کھڑا ہو جاؤ کھڑا ہو جاؤ بیٹھ جائے بیٹھ جائے کہیں ہاں کتنا بھولا سا جواب تھا ان کا تو بہرحال یہ دیکھیں ہوتا ہے گراؤنڈ لیٹیز مسئلہ کیا ہے کہ ہم شریعت کی جب باتیں سنتے ہیں اس کو نافذ نہیں کرتے اور نتیجہ کا انتظار نہیں کرتے جبکہ دنیا بھی باتیں سنیں نہ فورا عمل کرتے ہیں بھئی آج کل حلال میں گزارا نہیں ہوتا حرام میں یہ بیٹھ جائے گی حرام کمانا شروع کر دیں گے بھائی جو حلال کی برکت بیان کیے کبھی اس کو حاصل کرنے کے لیے آپ نے واقعی حلال کمانا کے تھوڑا صبر کیا نہ نکلے نتیجہ تو بتائیں نا جتنے میرے سن رہے ہیں وہ اس بات کو مانیں گے کہ آپ نے کتنا عرصہ شریعت کی باتوں پر صبر کے ساتھ کمحقہ عمل کر کے دیکھا نہیں کریں گے ناقصہ عمل کیا فوراں مایوس ہوئے دنیا بھی اسباب کی طرح بڑھ گئے اور اللہ کی رحمت سے محروم ہوگا یہ ہو رہا ہے یہ سبر بڑا با وصف ہے اور فقر جو ہے وہ نبی کریم علیہ السلام کا اختیاری فقر تھا جو آپ نے اختیار فرمایا ورنہ تو کائنات کی کون سی دولت تھی جو آپ کے قدموں میں نہ ڈھیر ہو جاتی اور یہی وصف جو ہے اہلِ بیتِ اتھار میں بھی ہم ہی دیکھتے ہیں سیدہ پاک میں بھی دیکھتے ہیں کہ حالتِ روزہ میں ہے اور سائر اگر گھر پر دستک دے رہا ہے تو جو افطار کے لیے سامانے وہ بھی دے دیا جاتا ہے تو یہ فقر ہے یہ سبر ہے جو یہ اصاف نظر آ رہے ہیں اور لگتا ایسا ہے کہ کوئی آفاقی باتیں ہیں نہیں جناب یہ زمین کے وہ حقائق ہیں جو ایسے اصلاف گزریں جنہوں نے ایسی ایسی مثالیں چھوڑی ہیں ہمارے لیے ایک وقفہ وقفے کے بعد حاضر ہوں گے ہمارے ساتھ رہیے گا جی جناب خیر مقدم ہے آپ کا علم و علمہ میں آج خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فضائل و منعقب اور آپ کی سیرت و کردار سے ملنے والی روشنی اور اس روشنی کے سبب ہونے والی بہتریاں اس کے حوالے سے علامہ مفتی محمد اکمل بندنی صاحب ارشاد فرما رہے تھے اور ظاہر جب ایسی ضعواتِ قدسیہ کا ذکر ہوتا ہے پیغام دیئے گا اللہ علامہ لیاقت حسین عزری صاحب کہ ہم نے آج سیدہ پاک کا ذکر کیا اس ذکر خیر کی برکتیں کس کس طرح حاصل کی جا سکتے ہیں دیکھیں سیدہ پاک کی ذاتِ ببرکات ہمہ جہد شخصیت ہے اللہ تعالیٰ نے ہر اعتبارت سے جو خصوصیات آپ کو عطا فرمائیں جن کا حضراتِ مفتیانی کرام نے علمائے کرام نے ذکر فرمایا ایک والدہ ہونے کی حیثیت سے ایک زوجہ مبارکہ ایک بیٹی ہونے کی حیثیت سے آپ نے گھر کے نظام کو جیسے چلایا آپ نے بچوں کی جیسے تربیت فرمائی اور وہ قنات جو آپ کے اندر تھی اور وہ جو سخاوت آپ کے اندر تھی اللہ کہ آپ جو ہے جس انداز سے وہ سخاوت پھر آپ کے بچوں کے اندر آئی اور وہ شجاعت پھر آپ کی بیٹی سیدہ زینب کے اندر نظر آئی کہ جب آپ نے شام کے اندر الائک علیمت الحق فرمایا ہماری بہنوں کے لئے یہی ہے کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا خاندان دنیا و آخرت کے سرخروعی حاصل کرے تو ہمیں اپنے بچوں کی تربیت سیدہ کائنات کے اسی نظم پر کرنی پڑے گی اور انہی کو رول موڈل بنانا پڑے گا وہ آل بیتِ اتھار کا وہ فرد ہیں اللہ اکبر علیہ حضرت امام علیہ السنت فرماتے ہیں کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی سہراہِ قلی جس میں حسین اور حسن پور آپ نے چکے زہرتن کا معنی ایک قلی ہے تو آپ نے دونوں چیزوں کے شامل فرمایا فرمایا وہ گھرانہ تو دیکھو کتنے پیارا گھرانہ ہے اور اس گھرانے کو اللہ تبارک و تعالی نے کتنے احزازات عطا فرمائے تو اس گھرانے سے محبت اس گھرانے سے پیار اللہ کا ربی صلی اللہ نے فرمایا خلف عنہ فقد ہلقا فرمایا ان سے محبت جس نے پالی وہ کشتی نور کے اندر گویا سوار ہو گیا اور وہ کامیاب و کامران ہو گیا تو اس خاندان سے محبت کرنی یہ بھی لیکن ایک بنیادی چیز جاہدھ رکھئے گا جی جی کہ ہم حضور کی آل سے محبت کرتے ہیں حضور کے أصحاب سے محبت کرتے ہیں حضور کے شہر سے محبت کرتے ہیں محبت کا جو نقطہ ہے وہ ہے آقے دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبرکات بے حضور کے اصحاب سے کیوں محبت کرتے ہیں حضور کی وجہ سے حضور کی اولاد سے حضور علیہ السلام کے خاندان سے یعنی محبت کا مرکز و محور جو ہے وہ آقے دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبرکات ہے ساری محبتوں کے سوتے یہی سے پھوٹتے ہیں اور یہی سے سارے چشمیں نکلتے ہیں ان سے محبت کریں تو ہر نسبت سے محبت کریں ان کے شہر سے بھی محبت کریں ان کی آل سے بھی محبت کریں ان کے اصحاب سے بھی محبت کریں فرمایا تب جا کر تم کامیاب و کامران ہوگے فرمایا کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحابِ حضور نجمہیں اور ناؤں ہیں اترت رسول اللہ کی فرمایا ان دونوں سے محبت کرو خدا تعالیٰ تمہیں کامیابی عطا سبحان اللہ سبحان اللہ اور میں علامہ مفتی محمد عاصف صاحب سے بھی ایک گزارش کروں گا کہ آج کے اس موضوع پر روشن ڈالتے ہوئے پیغام انعیت فرمایا ہمارے ناظرین کے لیے کہ آج کے جو موضوع ہے وہ کس طرح ہمیں ہماری زندگی میں فوائد دے سکتا ہے ہماری ماں کو بہنوں کو بیٹیوں کو کیا فرمائیے گا جب ان نفوسِ قدسیہ کا ہم ذکر کرتے ہیں تو ہمیں اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ وہ کونسی چیز تھی جو باعث بنی اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کو اولین ترجیح دینے کی فرمان پر تھا اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر تھا وہ غیبی باتیں جو ہم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھی لیکن اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی اور اس کے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمائی وہ یقین کامل باعث بنا عمل پر اور آخرت کو دنیا کے مقابلے میں ترجیح دینے پر انہوں نے آخرت کو اپنا حدف اصلی قرار دیا اور دنیا کو وسیلے کے طور پر استعمال کیا جیسا کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا الدنیا مزرعت الاخرہ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں ایسے لوگوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا رجال لا تلہیهم تجارت ولا بیعن عن ذکر اللہ وَيقامِ صلاح وَعِتَاءِ الزَّكَاءِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْعُسْفَارِ کہ یہ وہ مرد ہیں کہ انہیں کوئی سودہ اور کوئی خرید و فروغت اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی اور نہ نماز سے غافل کرتی ہے اور نہ زکاة ادا کرنے سے غافل کرتی ہے اور یہ لوگ اس دن سے ڈرتے رہتے ہیں کہ جس دن قلوب اور آنکھیں پلٹ جائیں گی یعنی کریجہ موں کو آتا ہوگا اور آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی اور اس دن سے خوف زدہ رہتے ہیں یعنی یہ یقین کامل جو ہے انہیں اس درجے میں حاصل ہے کہ گویا کہ وہ آخرت کو اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جس طرح سے ان لوگوں نے اللہ کے دین کو اہمیت دی اور اللہ تعالی کی جانب سے آنے والی ہدایت کو نہ صرف سمجھا سیکھا بلکہ اس کو عملی طور پر نافذ بھی کیا اور احساس ذمہ داری کے ساتھ اسے امت تک منتقل بھی کیا اسے ہمیں مشعل راہ کے طور پر قبول کرنا چاہیے کہ اللہ تعالی ہم سے قیامت کے دن یہ سوال نہیں کرے گا کہ میں نے جو ہدایت اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ کامل ہدایت تم تک پہنچائی تم نے کس درجے میں اس کو رکھا جہاں تک سیکھنے کا تعلق تھا تم نے اسے سیکھا اس کے تقاضے کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کی تو آج ہمارا جو حال ہے وہ ایسا ہے کہ کسی ترجیحی فہرست میں دین تو داخل ہی نہیں ہے زیادہ سے زیادہ بچے کو ناظرہ قرآن پڑھا دی اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے احکام جو قرآن عظیم میں بیان ہوئے اس سے یکثر جو ہے وہ نابلد ہے کچھ جانتا ہی نہیں ہے اسی طرح سے رحمت دعالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کی صیرت مبارکہ سے ناواقفی جو ہے وہ یقیناً ہلاکت کا باعث ہے تو ہمیں یہ غور کرنا چاہیے کہ وہ نفوس قدسیہ اس درجے میں اتنی ترقی کیسے کر گئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس قدر بلند مقام و مرتبہ کیسے حاصل کر گئے تو یہ ضرور بہت بہترین صحبتوں کی برکات ضرور ہیں لیکن انسان کی اپنی کوشش بھی ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے کلیمے کو اگر بلند کرنا وہ چاہتا اور خود کرتا تو اس کے مضاہم کون ہو سکتا ہے اللہ کے مقابل تو کوئی نہیں آسکتا لیکن خالق کائنات نے اپنے کلیمے کو اپنے دین کو بلند کرنے کا ارادہ فرمایا ہے خالصتا انسانی کوشش بر تو اس لیے ہمیں یہ غور کرنا چاہیے کہ اس پوری لڑی میں ہم جہاں پر آتے ہیں ہم سے اس کے متعلق سوال کیا جائے گا حکمرہ سے حکمرہ کے بارے میں اس کی جو منصب ہے اس کے متعلق سوال کیا جائے گا لیکن میں اس لڑی میں جہاں آتا ہوں مجھ سے پوچھا جائے گا کہ دین کو نافذ کرنے کے سلسلے میں تم نے کس قدر کردار ادا کیا تو یہ وہ نفوسِ خدسیاں ہیں جنہوں نے واقعاً دین کے نفاس کے لیے جو حد المقدور ایک انسانی حیثیت سے کوشش ہو دی ہے وہ کر کے دکھائیے میں چاہوں گا مفتی صاحب آپ کنکلوجن پیش کر دیں اس موضوع کے حوالے سے ماشاءاللہ اتنا پرمغز کلام کے بعد تو گنجائش رہتی نہیں ہے اور پھر آپ کے بھی ماشاءاللہ انٹرو ایکسٹرو وغیرہ جو کچھ آپ کا ساتھ شامل رہتا ہے اور ساتھ ساتھ آپ کا جو مطالعہ آپ کرتے رہتے ہیں یہ بھی بڑی بات ہے کہ ہر وقت آدمی مصروف رہے یہ بہت اچھی بات ہوتی ہے آپ ہی سے احتساب کرتے ہوئے بس گزارش یہ ہے تمام بہنوں سے کہ جب تک ہم اپنا احتساب نہ کریں اور اپنے لئے کوئی میار مقرر نہ کریں پہلے میار مقرر کریں اس کے روشنی میں احتساب کریں اور دیانہ دارانہ اپنے اندر تبدیلی لے کر آئیں یہ اگر ہم امور نہیں کریں گے تو ہمارے گھروں میں بے برکتیاں رہیں گی آج پوری دنیا میں جو مسلمان اتنی کثیر تعداد میں ہونے کے باوجود بظاہر ذلت کا شکار ہے اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے گھروں سے وہ روحانی تربیت نہیں ہو رہی وہ مضبوط مومن پیدا نہیں ہو رہا اللہ پہ بھروسر توقع کرنے والا قرآن و حدیث کو پرارٹی دینے والا مسلمان نہیں بن رہا جیسے پہلے نفوس و قدسیہ تھے کیا صحابہ کرام کے بعد سب کچھ تھا ایک ایک خجور پہ گزارہ کر کے وہ لوگ جہاد کر رہے ہیں ایک ایک خجور پہ کہتے ہیں ہم ایک دن ایک ایک خجور پہ نکالا کرتے تھے آخر وہ کونسی توانائی تھی کہ جب کافر سامنے آتا تو چار سا دن کا فاقہ کرنے والا کئی کلوں کی تلوار گرمی کے اندر اٹھا کر ان پر غالب آجائے کرتا تھا وہ وہی تھا گھر کی تربیت قرآن پہ بھروسہ حدیث پہ بھروسہ اس پر عمل اللہ پر توقل تو پھر غیب سے مدد بھی ہوتی ہے اس یقین کو کامل کرنے کے ضرورت ہے اور اس کے لئے رول مارڈل ہمارے اکابرین ہیں ان کو اپنے پیش اندر رکھیں اپنے بچوں کے ذہن میں ان کو ڈالیں بعض وقت بچے کہتے ہیں امی میں سوراؤں کے کہانی سنا دیں وہ پری آ جاتی ہے کہانی کی پری والی کہانی سنا رہے ہوں ارے اب کہیں کہ بی بی فاطمہ کی کہانی سناتی ہیں وہ واقعہ سنائیں سیدہ آئیشہ کے سنائیں بی بی خضیط الکبرہ رضی اللہ تعالیٰ احنا کے سنائیں چھوٹے چھوٹے بچوں کے اذہان میں یہ ہیرو اور ہیرین کے طور پر آ جائیں جیسے کردار ہوتا ہے نا رول مارڈل کے طور پر ہاں میں اس دوسرے اس میں کہہ رہا ہوں کہ بچے کسی کو ہیرو بنا لیتے ہیں زندگی میں اس کے مطابق وہ چلتے ہیں پھڑتے ہیں لگتا ہے کہ گھوسا بھی ماریں گے بی بی فاطمہ کی سیرت سامنے ہو بی بی خدیجہ کی ہو سیدہ آئیشہ کی ہو کیا بات انشاءاللہ خرامیاں پیدا نہیں ہوں گے برکت ہی برکت ہوگی انشاءاللہ بہت اچھی بات کی بات ہوتی ہے ٹوم کروز کی اور اس کی اس کی کومیڈینز میں فلا فلا آپ کو اگر موڈل پیش کرنا ہے تو سیدنا امیر حمزہ کا آپ موڈل پیش کریں جو اصداللہ و اصد الرسول کہلائے اللہ اگر امیر طیبہ کہلائے موڈل پیش کرنا ہے آپ کو حضرت خالد بن ولید کا موڈل پیش کرنا ہے موڈل پیش کرنا ہے تو صحابہ ہے سیدنا ابو کر صدیق رضی اللہ سیدنا عمر فاروق سیدنا عثمان غنی مولا علی کی مثال پیش کریں تاکہ صحیح فرمایا مفتی صاحب نے بلکل کہ بچوں میں جو چیز آپ دیں گے بچے وہی کنسیو کریں گے ہمارے پاس کہانیاں مغرب کیوں سنائی جاتی ہیں اور کہا یہ جاتا ہے کہ جناب ہم چونکہ مسلمان ہیں بیٹا یہ اکابرین ہیں اتنا ہی اس سے زیادہ معلومات ہی نہیں ہوتی تو کم از کم اتنا تو ہو کہ بچوں کو جیسے آج کی تاریخ ہے بطور خاص تین جو رمضان مبارک ہے آج مائیں اور دادیاں نانیاں بیٹھ کر بچوں کو بتائیں کہ کتنی بڑی ہستی کا دین ہے آج اور کیا اصحاف و کمالات اللہ نے آپ کو عطا فرمائے اور کس طرح ان کی سیرت ہمارے کردار کو اور ہماری زندگیوں کو روشن کر سکتی ہے اس حوالے سے آج کی دن بہت مبارک ہے اللہ تعالیٰ سیدہ پاک کا ذکر جو ہم نے کیا علماء حضرات نے بہت ہی خوبصورت انداز میں قرآن و حدیث کی روشنی میں اور تاریخ کی روشنی میں بہت امدہ کلمات ارشاد فرمائے میں بہت شکریہ ادا کروں گا اللہمہ علیہ عاقہ حسین عزری صاحب آپ کی تشریف آوری کا اللہمہ مفتی محمد عاصف صاحب آپ کی تشریف آوری کا قبلہ مفتی صاحب تو ہمارے ساتھ تشریف فرما رہتے ہیں اور اس کے بعد اظہار عقیدت کا سیگمنٹ ہے اس میں بھی تشریف فرما رہیں گے اور اس کے بعد آپ کے مسائل اور ان کا حل وہ خصوصی سیگمنٹ ہے آپ کی سوالات اور مفتی صاحب کی جوابات اس میں بھی تشریف فرما ہوں گے آپ اپنے اپنے سوالات کو ذہن نشی میرے پاس بھی کچھ سوالات آگئے ہیں وہ بھی آج انشاءاللہ مفتی صاحب کی خدمت پیش کروں گا اور سنان خاندرات بھی ہمارے ساتھ ہوں گے اظہار عقیدت میں آپ سے ملاقات ہوگی وقفے کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا